وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِينَ إِنَّ الْبَاطِ لَكَا نَزَهُ نُقَامُ عدیب، شاعر، دانشور، مفقر، خطیب اور علامہ اقبال عبادی آفتا حضرت مولانا سید فضیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ تری نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 817155526 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اللہم الہمنی رشدہ وعیدنی من شر نفسی ابھی دو دن پہلے فرانسیسی صدر کو وہی کے ایک شہری نے ایک تماشا لگا دیا جس کی خبر یقیناً آپ تک پہنچی ہوگی تماشا لگانے والا کون تھا مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا اس سلسلے کی کوئی تفصیل معلوم نہ ہو سکی یہ وہی فرانسیسی صدر ہے جس نے گستاخ رسول کی حمایت کی تھی تائید کی تھی اس کو تقویت پہنچائی تھی اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھئے کہ فرانسیسی صدر ٹھیک اسی مقام پر پہنچا جہاں اسے ایک تماشا رسید کیا گیا اللہ کی جانب سے دنیا والوں کے لیے یہ ایک سبق تھا کہ تم بڑے حاکم بنتے ہو بڑے طاقتور انسان بنتے ہو شوکت و جبروت والے بادشاہ بنتے ہو دیکھو آج تمہاری یہ حالت ہے کہ ایک عام آدمی نے تمہاری پٹھائی کر دی اور تمہاری عزت اتارتی ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی تفصیلات بیان کی جائیں جو سیاست دانوں کی توہین کا صحب بنی ہے عوام اپنے حکمرانوں سے جب زیادہ خفہ ہو جاتے ہیں اور انہیں موقع ملتا ہے بدلہ نکالنے کا اپنا غصہ اتارنے کا تو وہ اتار لیتے ہیں چاہے وہ سیاہی پوت کر ہو چاہے تماشا لگا کر ہو چاہے انڈے پھوڑ کر ہو چاہے ٹمانٹر پھیک کر ہو چاہے جوتے اچھال کر ہو عوام اپنا غصہ اتارنا اچھی طرح سے جانتے ہیں مختلف طریقے سے مرانوں پر اپنا غصہ اتارنا یہ تو آپ نے سنا ہے لیکن جوتے مار کر غصہ اتارنا یہ ایک دلچسپ قانی ہے اس کی ایک دلچسپ تاریخ ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ جوتے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں خواہ ان کی کتنی ہی قیمت کے انہ ہو لیکن انہیں سر پہ نہیں رکھا جاتا بلکہ پاؤں کے نیچے ہی رکھا جاتا ہے کسی کی توہین کر دی ہو اس کو جوتے کا ہار پہنا دیا جائے یہ آپ نے بہت سنا ہوگا جوتے سے اپنا غصہ اتارنے کی ایک طویل تاریخ ہے اور یہ تاریخ خاص طور پر عراق میں پائی جاتی ہے اور یہ بہت قدیم تاریخ ہے آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے امریکی صدر جارج ڈبلو بش کو اپنے اقتدار کے آخری دمانے میں عراق میں ایک صاحب نے جوتا لگایا تھا عراقی صحافی منتظر عزیدی نے اپنے دونوں جوتے بش کی جانب اچھا لیتے اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جوتے اس کو نہیں لگے لیکن جوتے کے تعلق سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر کسی آدمی کی طرف اچھال دیے جائیں خواہ اس آدمی کو وہ جوتے نہ لگے تب بھی جوتے لگ گئے یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو جوتے مارے گئے اس کو جوتے لگائے گئے آپ نے کسی کو ڈھیلا پھیکا اس آدمی کو ڈھیلا نہیں لگا تو یہی کہا جائے گا کہ چلو کوئی بات نہیں ہوئی چوٹ تو نہیں آئی لیکن جب جوتے کسی کی جانب اچھال دیے جائیں تو چاہے اس کو نہ لگیں لیکن یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو جوتے لگ چکے ہیں اور پھیکنے والے نے اپنا غصہ اتار لیا ہے عرب کے معاشرے میں کسی آدمی کو جوتے کا تلہ دکھا دیا جائے یا اس کو جوتا مار دیا جائے تو یہ اس کی بہت بڑی توہین سمجھی جاتی ہے جوتے کے سلسلے میں عراق کی تاریخ بہت قدیم ہے چنانچہ روایت ہے کہ بابل و نینوہ کی تہذیب کا مشہور جنگجو حکمرا بخت نصر جس نے یہودیوں کے حیکل سلیمانی کو تاراج کیا تھا مٹا دیا تھا وہ اپنے مخالفوں کو اس وقت تک جوتوں سے پٹواتا تھا جب تک وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے جوتے مارنے کی تاریخ اتنی قدیم ہے عراق کا آخری بادشاہ ہوا ہے جس کا نام تھا فیصل اس کا وزیر آدم تھا نوری السعید جب ان دونوں کے خلاف فوجی انقلاب کامیاب ہوا تو مشتہل عوام نے ان دونوں کو بغداد کی سڑکوں پر دھکیل کر اتنے جوتے مارے کہ وہ دونوں اسی میں مر گئے اسی میں جاں بھاک ہو گئے شاہ فیصل اور نوری السعید کا یہ انجام ہوا عراق کے دو فوجی حکم رہا ہوئے جن میں سے ایک کا نام ہے عبدالکریم قاسم اور دوسرے کا نام ہے جنرل عبدالحکیم آری ان دونوں کے خلاف فوجی انقلابات آئے تو ان کو فانسی ہوئی عوام ان دونوں سے اتنے زیادہ ناراض تھے کہ تماشائیوں کی بڑی تعداد ان کی لٹکتی لاشوں کی جوتے سے توادو کرتی رہی عراق کے صدر صدام حسین کے تین داماد ان کے باغی ہو گئے تھے اور یہ لوگ عراق سے بھاگ گئے تھے جب یہ لوگ اپنے وطن واپس آئے ہیں تو صدام حسین نے عوام کے ذریعے سے ان کو جوتے لگوائے اور اتنے جوتے لگوائے کہ ان کی موت واقع ہو گئی اور موت واقع ہونے کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا دو ہزار تیر میں جب صدام حسین کا تختہ پلٹا گیا تو پہلے تو ان کے مجسمے کو عوام نے گرایا اور پھر اس مجسمے کو جوتے سے مارا یہ تمام تفصیلات اے آروائی کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں ہندوستان میں بھی اس طرح کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جوتے اچھا لے گئے تھپڑ لگائے گئے انڈے پھیکے گئے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں ہندوستان کے کسی بادشاہ کو سب سے پہلے کسی نے جوتہ مارا ہے تو وہ ہمارے پندرہوے دادا مخدوم شاہ شہاب الدین حق و زاہدی رحمت اللہ علیہ وہ سابق امام کعبہ شہاب الدین کبیر زاہدی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا سلطان محمد طغلق اس کی مجلس میں جہاں اور لوگ ہوتے تھے وہیں علماء مشایخ کی ایک ٹیم بھی ہوتی تھی سلطان محمد طغلق نے اپنی مجلس میں ایک عجیب و غریب بات کہہ دی اور کہنے لگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ایسی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا یہ بات میرے جدعالہ نے سنی تو انہیں بے حد جلال آ گیا ایمانی غیرت و حمیت جوش میں آ گئی اور انہوں نے اپنے دونوں جوتے اس کے موہ پہ مارے سلطان محمد طغلق کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ ان کے لئے صدا موت تجویز کی انہیں قلعہ کی دیوار سے نیچے پھیکا گیا پہلی دفعہ پھیکا گیا وہ شہید نہیں ہو سکے دوسری دفعہ پھیکا گیا پھر بھی وہ شہید نہیں ہوئے تیسری دفعہ پھیکا گیا اس کے بعد وہ شہید ہو گئے اس دن سے حق کو ان کے نام کا حصہ بن گیا وہ بڑے بڑے سیاستنا جو اس طرح کے حالات سے دوچار ہوئے اخیر میں ان کے نام گناہ دیتا ہوں چیری وزیر آدم وین جیا باؤ یہ بھی جوتے کا نشانہ بنے ایران کے صدر احمدی نزاد پر بھی جوتہ پھیکا گیا ہندوستان کے سابق وزیر آدم منموہن سنگھ پر بھی جوتہ پھیکا گیا لال کرشن ایڈوانی اور پی چدم برم پر بھی جوتے اچھا لے گئے استمبول میں آئی ایم ایف کے ڈائیکٹر پر جوتہ پھیکا گیا سیاست دانوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عوام کے لئے کچھ کر نہیں سکتے تو عوام کو موقع ملا تو اپنا غصہ اتار بھی سکتے ہیں نہادہ جنہیں گدی ملی ہے کرسی ملی ہے وہ عوام کے کام کے لئے آگے بڑھیں اور عوام کی سہولت کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اللہ تعالی ہمیں آفیت ادا فرمائے اور ہر طرح کی مشکلات سے بچائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین